کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات جا رہی ہیں حکومت نے ایران کے بعد افغان سرحد بھی کل سے بند کرنے کا پیسہ کر لیا ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر مسافروں کی چیکنگ کے لیے جدید تھرمل سکینر ڈس پر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے افغانستان میں کرونا وائرس کی موجود کی کے باعث پاک افغان سرحد پر چمن بورڈر ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت داخلہ کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کی مطابق دو مارچ سے چمن میں واقعہ پاک افغان بورڈر ایک ہفتے کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا ہر قسم کی عامد و رفت اور تجارتی سرگرمیاں موتل رہیں گی پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید دو کیسے سامنے آگئے جس کے بعد مریضوں کی تعداد چار ہو گئی دونوں مریضوں نے حال ہی میں ایران کا سفر کیا تھا ایک مریض کا تعلق کراچی سے ہے جسے سیول ہسپتال کی آئیسولیشن وارڈ میں شپٹ کیا گیا اسلام آباد کے دن ہسپتال کی آئیسولیشن وارڈ میں موجودہ مریضہ کا تعلق گل گل بلپستان سے ہے دوسری جانے پاک ایران بارڈر بھی ودستور بند ہے ایران سے آئے مزید تین سو پاکستانیوں کو کرتینہ سینٹر میں داخل کر لیا گیا تیبی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کا حل صفائی اور احتیاط ہے قدر اسلام آباد ائرپورٹ پر کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سیول ایوییشن انتظامیہ مزید متحرک ہو گئی جدید تھرمل سکینر نصب کر دیا گیا ائرپورٹ پر روزانہ کی بنیاد پر مسافروں کا ڈیٹا اور دیگر کوائف اکٹھے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا